آلہ حضرت نے حمد لکھتے ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے اس دنیا کو بنایا اس کائنات کو بنایا انسانوں کی تخلیق فرمائی لیکن آلہ حضرت حمد لکھنے کا انداز دیکھئے کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا آلہ حضرت لکھتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا پھر لکھتے ہیں آلہ حضرت ارے اوہ خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو آلہ حضرت کا دل کہاں ہوتا تھا ارے اوہ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے وہ ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا اے خدا کے بندو حضرت کے دل کو ڈھونڈو کہاں گیا پھر عالی حضرت خود ہی فرماتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا بمشکل در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا کسی نے عالی حضرت کی بارگاہ میں کہا کہ حضور آپ کی ناتیا شائری بہت اچھی ہے قصیدہ لیکھ دیجئے نواب نان پارا کی شان میں وہ خوش ہوگا آپ کو بے پناہ دولت دے دے گا کئی پوچھتوں تک آپ کے لئے کافی ہوگا عالی حضرت امام احمد عزار رحمت اللہ تعالی لے قلم اٹھاتے ہیں کاغذ پر لکھتے ہیں مگر نواب نان پارا کی شان میں قصیدہ نہیں بلکہ اپنے نبی کی نات لکھتے ہیں اور پھر آخیر میں کہتے ہیں کرو مد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نام کرو تیرے نام پہ جان فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑو جان آلہ حضرت اپنے نبی کی نات لکھتے ہیں یعنی رضا دولت مندوں کی مد کریں ارگز ممکن نہیں میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں روٹی کے عوض دین پک نہیں سکتا فعال حضرت امام ابن دردہ رحمت اللہ تعالیٰ لکھا عشق دیکھنا ہے تو ہدای کے بکشش کا مطالعہ کریں ہدای کے بکشش کا مطالعہ کریں جہاں عشق رسول کا تھانٹے مارتا وہ سمندر آپ کو نظر آئے گا اللہ حضرت نے اوقت نامنات لگی سرور کہوں کے مالک و مولا کہوں تجھے باغِ غلیل کا گلِ زیبا کہوں تجھے تیرے توسف عیبِ تنائی سے ہے بری خیرہ ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے یعنی عالی حضرت نے حضور علیہ السلام کی تعریف توصیف بیان فرمائی پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیبِ تنائی سے ہے بری یعنی مثال کے طور پر میں بتاؤں کہ اگر ہم کسی کی تعریف لکھنے بیٹھیں کوئی کرکیٹر ہے یا کوئی اور ہے کہ یہ اچھا کلتا ہے یہ اچھا لکھتا ہے یہ خوبی ہے یہ خوبی ہے خوبی سو پیش کی بھوک ہو گئی دو سو پیش کی بھوک ہو گئی پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ اس کی تعریف ختم ہو گئی اس کا وصف ختم ہو گیا اب کیا لکھوں لیکن عالی حضرت لکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے جو انتہا ہونے کا عیب ہے یعنی اب تعریف توصیف ختم ہو گئی اس عیب سے بھی ان کی ذات پاک ہے تیرے تو وصف عیبِ تنائی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے عزیزان اگرامی علیہ حضرت کا شیر یا تو قرآن عظیم کی تفسیر ہوتا یا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا ہوتا وہ شیر آپ نے سنا ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو حدیثِ قدسی ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق لولا کلمہ خلقت الاردین کہیں محبوب اگر تم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ یہ دنیا بناتا نہ یہ آسمان بناتا دنیا کو بنایا اسی لیے گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے اگر حضور تشریف نہ لائے ہوتے تو نہ یہ دنیا ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا نہ ہم ہوتے نہ تم ہوتے ایسی ترجمانی کرتے ہوئے علیہ حضرت لکھتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ایک جگہ علیہ حضرت کا عشق دیکھئے کیا لکھتے ہیں زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے پتن میں ہے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بیوہ تمہارے لیے